ہائے فرنڈز ٹائم اینڈ ٹاپک کے 2018 تک کے ایسے سی سی جیل پری اینڈ مینز کے جو questions ہیں 18 پری اور 18 مینز تک کے questions ہیں وہ ہم نے complete کر لیے چکہ نا اب سیریز چلے گی ہمارے 2017 کے questions کی 2017 پری اور مینز کے اندر اور 16 کے پری اور مینز کے اندر کیا questions آپ کے پوچھے گئے سپورٹنگ ایرر کے گریمیٹیکل ایرر والے questions ہیں وہ ہم یہاں سے پڑھیں گے جن لوگوں نے ابھی تک 2021 سے لے کر کے اب تک کی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ایک بار ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں چلیے اور description میں جا کر کے آپ جو telegram کا link ہے اسے آپ جائیے telegram پر جا کر کے وہاں سے آپ اس کی pdf ہے وہ وہاں سے collect کریے گا چلو start کرتے ہیں ہم 2017 کے پری اور مینز کے questions question کیا ہے دیکھو question number 99 98 questions ہم نے complete کر لیے question number 99 are not your father and your elder brother out of town دیکھو اس sentence میں کیا ہے دیکھو ایک بات دیکھو سمجھنا ہم نے classroom میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ are or not not کا استعمال کبھی بھی subject سے پہلے ہم نہیں کر پائیں گے جب not کا استعمال سمجھ سے پہلے کر رہے ہیں تو are or not دونوں ساتھ میں ہونے چاہیے contacted form میں ہونا چاہیے لیکن وہ condition کب apply ہوتی ہے جب are جو ہے وہ sentence میں helping verb کی طرح کام کرنا چاہیے یہاں sentence میں are helping verb نہیں ہے اس sentence میں are کیا ہے ایک man verb ہے اس sentence میں اکیلی verb ہے آپ کی کونسی are are not your father and your elder brother out of town اس sentence میں دوسری کوئی بھی helping verb نہیں ہے یہ are جو ہے یہ خودی man verb ہے جب are خود man verb ہو جاتی ismr was verb جب sentence میں خودی man verb ہوتی ہے اس condition میں آپ subject سے پہلے are not بھی لکھ سکتے ہو اور آپ اس کو aren't بھی کہہ سکتے ہو یہ sentence میں دونوں کرٹھے اور آپ not کو یدی یہاں پر کیا پہلے اس بات میں بھی لکھتے ہو تب بھی اس condition میں آپ کا صحیح ہو جائے گا clear ہے تو اس کا مطلب یہ sentence کسی بھی طرح کی کوئی problem نہیں ہے یہ sentence آپ کا کیا ہوگا no error ہوگا اس sentence میں آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی گلتی نہیں ہے دیکھیں نا آپ اس sentence میں aren't بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں آپ اس sentence میں اس طرح aren't your father کہو گے تب بھی وہ correct ہو جائے گا یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے تو اس sentence میں کوئی دکت نہیں ہے are not your father آتا تب بھی ٹھیک ہے اور aren't your father ہے تب بھی اس condition میں آپ کا sentence ہے وہ ٹھیک ہے یقی فادر کے ساتھ میں your elder brother بھی جوڑ دیا آپ نے end سے یہاں پر جوڑ رکھا ہے end سے جوڑا ہوا ہے اس کا مطلب subject میں verb کیسی آئے گی plural آئے گی تو aren't یہاں پر لکھا ہوا کوئی problem نہیں ہے sentence آپ کا no error sentence میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی correction کرنے کی پڑھ کے دیکھو question number hundred میں کیا ہے organic pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them بتاؤ کیا گلتی ہے organic pulses are so popular today آپ کے آج جو organic pulses جو ہوتی ہے ڈالیں جو ہوتی ہے organic جو ڈالیں ہوتی ہیں پاسکل بہت زیادہ popular ہو رہی ہے that many people wonder بہت سارے لوگ اس بات میں آچھا رہے کرتے ہیں کیا how they ever lived without them how they ever lived اب اس sentence میں ever آیا ہوا ہے اب آپ کو پتہ ہونا چھ ever کا مطلب ہوتا ہے جب سے جنم لیا ہے تب سے لے کر اب تک وہ کیسے جندہ جیئے ہیں وہ جیئے کیسے ہیں بینہ organic pulses کے دیکھیں نا تو کیا کہنا پڑے گا how they ever lived without them نہیں آپ کو کہنا پڑے گا how they have ever lived without them کیا اس میں present کا perfect tense لگانا پڑے گا بتاؤ کیا اس میں present کا perfect آئے گا ever ever استعمال کرنے پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کی اب تک وہ کیسے جیئے ہیں تو یہاں پر they ever lived کی جگہ آپ کو کہنا پڑے گا they have ever lived کیا کہو گے how they have ever lived کیا کہو گے کی how they have ever lived organic pulses are so popular today that many people wonder how they have ever lived without them تو یہاں پر دیکھو یہاں ایک بات سمجھ ہے کہ بیفور کے بعد میں یہاں پر پاسٹ کا سیمپل ٹینز دے رکھا ہے آپ کو لوگیشن پتا ہونا چاہیے کہ بیفور اور وین کی بات کریں اور بیفور اور وین میں دی پاسٹ کا سیمپل ٹینز لگائیں گے تو اس کے پہلے ہونے والی گھٹنا کو پاسٹ کے پرفیکٹ سے کہنا پڑے گا ہم نے ٹینز کے دوران ایک چیز پڑی ہے کیا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاسٹ ٹینز کے بارے میں بات کریں جب پاسٹ کی دو ایکٹیویٹی ہے اور اس دو ایکٹیویٹی میں جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو پاسٹ کے پرفیکٹ سے اور جو کام بعد میں ہوتا ہے اس کو پاسٹ کے سیمپل ٹینز سے لکھا جاتا ہے تو یہاں کہنا چاہ رہے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے ہاؤسولڈ ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے تو یہاں پر آپ کو پاسٹ کا پاسٹ پاسٹ کا پرفیکٹ ٹینز کہنا پڑے گا آپ کو کہنا پڑے گا کہاں 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 آئی ہیڈ فنسٹ مائی ہاؤسولڈ کارس بیپور ہی ڈیسٹ ٹو مائی پلیس آفٹر سو لان دیکھیں نا کلیر ہے اس طریقے سے اس اینڈنس میں ایک گلتی اور بھی بن رہی ہے اس اینڈنس میں ایک گلتی اور ایکزام میں خیر ایک ہی گلتی آتی اس میں ایک ہی گلتی ہونی چاہیے یہ کوئیسن بونس کے لیے جائے گا کہاں کہاں ریچ کے بعد میں ٹو نہیں آسکتا ریچ کے بعد میں ٹو نہیں آتا ریچ کے بعد میں ٹو بھی استعمال ہم نہیں کروگے ہی ریسٹ ہی ریسٹ مائی پلیس آفٹر سو لان کلیر ہے چلیے قیسن نمبر ون جیلو ٹو بونس قیسن تھا یہ جب میں ریٹرن آیا اس کے بعد میں نے محسوس کیا کیا محسوس کیا اب برس سائیڈ بھی کیسے کہو گے جب یہ آپ کے ورپ کی سیکنڈ فارم ہے یہ ورپ کی سیکنڈ فارم ہے تو آگے بھی سینٹس کی یہ بھی آپ کی سیکنڈ والی فارم ہے تو ادھر بھی ورپ کی کونسی والی فارم کرنی پڑے گی سیکنڈ فارم کرنی پڑے گی تو برس نہیں آپ کو کہنا پڑے گا برسٹ سائیڈ کیا کہو گے برسٹ ورپ کی کونسی والی فارم آئے گی آپ کی سیکنڈ والی فارم ہے وہ استعمال آ جائے گی برسٹ سائیڈ کا مطلب ہے چھو کر کے نکل جانا when i entered i felt a big cat brushed side me as i opened the door یسے ہی میں نے door کو اوپن کیا وہ میرے کو چھو کر کے نکل گئی ایک بڑی cat ہے وہ مجھے چھو کر نکل گئی when i returned i felt a big cat brushed side me as i opened the door ساری ایکٹیویٹی ایک ساتھ ہو رہی ہے جب آپ return آئے اس میں آپ نے محسوس کیا brushed side کیا اس نے اور آپ نے door اوپن کیا ٹھیک ہے نا تو ساری ایکٹیویٹی past کے simple tense میں جائے گی past کا sentence sequence of tense کا آپ کا question ہے past past اور past سارے tense آپ کے past رہیں گے یہاں پر اوکے چلو question number 103 کے بارے میں بات کریں بتائیے question number 103 while an electron carries a negative electrical charge a neutron is neutral بتاؤ کیا گلتی نظر آ رہی ہے while an electron carries a negative electrical charge اب یہاں پر آپ کو پتا ہے carries present کا simple tense use کیا ہے a negative electrical charge a neutron is neutral آپ کو پتا ہے sentence میں scientific facts ہے اور جب scientific facts آتے ہیں تو sentence میں کسی بھی طرح کی کوئی error نہیں ہوگی آپ کو present simple tense میں ہی لکھنا پڑے گا یا carries verb کی first form present کا simple tense لگا رہے ہو اور is بھی verb جب is آپ کا present کا simple tense ہے is آپ کو پتا ہے is mr اور was is mr جب بھی آپ کے اکلی آئے گی present کا simple tense آتا ہے was verb جب بھی اکلی آئے گی past کا simple tense ہوتا ہے پہ رہے ہیں چلو اگلی question کیا ہو چلتے ہیں question number one zero four father was upset when he found that you are not there اب was upset کہہ رہے ہو father was upset کہہ رہے ہو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ he found that اس نے انہوں نے پایا کہ you are not there اب you are not there کہ ہوگے you were not there کہ ہوگے obviously یہاں پر are نہیں بلکہ آپ کو کیا لگانا پڑے گا you were sequence of tense ٹھیک ہے نا آپ کو sentence کے co-location کے حساب سے tense کے co-location کے حساب سے آپ کو past کے ساتھ past tense ہی رکھنا پڑے گا father was upset when he found ٹھیک ہے نا that you were not there ٹھیک ہے چلیے یہاں پر ویسے father use کیا ہے possessive تو لگانا چاہیے تھا اس کو کہہ رہے ہیں اس نے نہیں لکھا ویسے father کہہ رہے ہو father کس کے بارے ہیں بات کر رہے ہو by my father your father his father her father کس تو کہنا پڑے گا نا خیر چلو next question کی اور بات کریں question number one zero five it seemed as if every man in the country was back them was back them تو کہہ نہیں سکتے was back them back تو آپ نے verb کی first form لگا دی تو کسی بھی بی ورب کے ساتھ verb کی آپ first form کا استعمال تو ہم کر نہیں پائیں گے بی ورب کے ساتھ یا تو verb کی آئین جی والی form آئے گی آپ کو backing کہنا پڑے گا یا back آپ کو passive اس کہنا پڑے گا یا to back آپ کو کہنا پڑے گا اور بیسلی یہاں پہ sentence کے اندر پہلی بات تو verb یا back نہیں آپ کو backing کہنا پڑے گا back نہیں آپ کو backing کہنا پڑے گا ایک تو یہاں پر یہ problem آ رہی ہے دوسری verb آپ کو پتا یہاں پہ as if کا استعمال کیا ہوا ہے as if اور as تو آپ کو پتا hypothetical expressions ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آنے والی verb آپ کو پتا ہے کہ نہ تو وہ as ہو سکتی ہے نہ وہ m ہو سکتی ہے نہ وہ r ہو سکتی ہے نہ وہ was ہو سکتی ہے hypothetical expression میں آنے والی verb بینہ کسی افواد کے کیا ہوتی ہے ور ہوتی ہے سبجیکٹ چاہے singular ہو چاہے plural ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو کہنا پڑے گا it seemed as if every man in the country were baking them آپ کو کہنا پڑے گا اب آپ کو یہ بات دیکھو جانکاری آپ کو ہے کہ every man every کا استعمال جب بھی کبھی کریں گے تو آپ کو verb ہے وہ singular ہی use کرنی ہے each every either neither neither one کے ساتھ verb آپ singular ہی use کرتے ہو اس میں کوئی problem نہیں ہے کہ آپ کو verb singular use کرنی ہے لیکن as if کے بعد دے دی ہے اس نے تو as if as کے بعد دو گے تو آپ کو b verb لگانی پڑے گی اور b verb آپ کو پتا ہے کہ آپ کبھی بھی singular b verb کا استعمال b verb آپ لگائی نہیں سکتے آپ کو verb ہی لگانا پڑے گا sentence hypothetical ہے it seemed as if every man in the country were backing them clear ہے چلو question number 106 کی اور چلتے ہیں the manager warned his team members that if they persist in their abstractness attitude they would they would be punished abstractness کا مطلب ہوتا ہے کیا جدی کیسا کیسا behavior جدی behavior کے بارے میں بات کر رہے ہو اب ایک چیز یہاں پر بات سمجھیں sentence کے اندر آگے کیا آرہا ہے would be کے ساتھ verb کی third form دے رہا ہے would be کے ساتھ third form اس کا مطلب ہے یہ future کا یہ model کا کونسا ہے passive voice model کے simple کا passive voice ہے لیکن would کے ساتھ verb کی first form ہیں ادھر آپ نے if دے رکھا ہے اور ادھر verb کی کونسی والی form آرہی ہے first form آرہی ہے ایک آپ نے یہ بھی rule پڑا ہوگا کہ کبھی بھی that اور if کا use ایک ساتھ نہیں کرتے آپ نے یہ بھی rule پڑا ہے کہ that اور if کا use آپ ایک ساتھ ہے وہ نہیں کر سکتے that اور if کا use ایک ساتھ کب نہیں کرتے جب sentence interrogative ہونا چاہیے indirect speech کا ایک آپ نے rule پڑا ہو کہ that اور if کا use اس condition میں ساتھ میں نہیں ہوتا جب ہم interrogative sentence کو جب جوڑتے ہیں جب simple sentence میں interrogative sentence جوڑوگے اس condition میں that اور if کا use ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے لیکن اگے sentence conditional ہے تو that اور if کا use ایک ساتھ ہوتا ہے تمہاریو نا دیکھو جیسے مال لو interrogative sentence بنایا جیسے آپ نے sentence لکھا کہ he said to me اور اب آپ نے sentence کہہ دیا are you going there اب مال لو یہ sentence آپ نے interrogative type کا بنا دیا دیکھے نا اب اس sentence کو interrogative type اب اس کا indirect بنائیں گے تو کیا کہوگے he said کو آپ ask میں change کروگے ask میں change کر کے آپ نے me لگا دیا اب آپ نے connector کیا جوڑا that جوڑ دیا اور اب اس کے ساتھ interrogative sentence آپ کو پتا ہے if سے بنتا ہے if لگا دیا اور اب you کو me کنوسار i میں change کر کے are going کو ڈی آپ نے was going میں change کیا اور دیر کی جگہ آپ نے دیر لکھ دیا اب اس sentence میں اب آپ نے کیا کر دیا کہ interrogative sentence تھا اور آپ نے that اور if کا use ساتھ میں کر جیئے یہاں پہ ask بھی دے رکھا ہے ask دے رکھا ہے that اور if کا use ساتھ میں کروگے تو اب یہ that ہٹے گا کیونکہ interrogative sentence that سے نہیں بنتا if سے بنتا ہے تو ایسی condition میں that اور if کا use ہے وہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے وہ sentence آپ کا غلط ہوگا لیکن یدی مال sentence کے اندر sentence آپ کا conditional ہے جیسے اسی sentence کو یدی آپ نے conditional sentence مال لو آجائے اس میں یدی sentence ایسے ہے he said to me اور اس کے بعد sentence آجائے کہ if you work hard sentence بن جائے if you if you work hard you will pass the exam اب if you work hard you will pass the exam اب مال لو یہ sentence آتا ہے اب sentence کو ہم change کریں گے تو he said کو sentence میں interrogative ہے نہیں تو told کرنا پڑے گا تو he told me connector کیا لگاؤ گے that لگاؤ گے اب that لگا کے if جو لکھ رہے ہو نا یہ interrogative والا if تھوڑی ہے interrogative کے لیے ہم نے conjunction extra تھوڑی لگا ہے یہ sentence میں conjunction تھا تو you کو me change کریں گے work کون ہوگا worked ہو جائے اور worked hard کھو گے اور you کو واپس آپ کو me change کرنا پڑ جائے گا will کا past کون ہوگا آپ would کہنا پڑ جائے پاس کی جگہ پاس ہی کہنا پڑے گا اور exam کی جگہ آپ واپس کیا کہ دو گئے تو یہاں sentence میں انتر سمجھئے گا کہ یہاں told دیا ہوا ہے اور آگے sentence conditional ہے تو that اور if کا use ایک ساتھ ہوتا ہے یہاں کوئی problem نہیں ہے جدی آگے sentence conditional ہے تو told کے بعد that اور ساتھ میں نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ ask بھی ہیں تو told کے بعد میں that اور if کا use سہی ہے آگے conditional ہے تو لیکن ask کے بعد میں یہ that اور if کا use ہے وہ غلط ہو جائے گا اب اس sentence کو دیکھنا the manager warned his team members یہاں پہ warned کے بارے میں بات کر رہے کیا that if they persist in their obstructionist attitude they would be punished یہاں پر would کے ساتھ ب plus third form passivist بنا رکھا ہے تو would be punished punished انہی کو کریں گے آپ دیکھو تو آپ کو کیا کہنا پڑے گا یہاں پر would کے ساتھ first form ہے تو یہاں کرنا پڑے گا persisted کیا کرنا پڑے گا persisted یہاں پر آپ کرنی پڑے گی second form کیا کرنی پڑے گی second form یہاں persist آپ کا غلط ہے یہاں that اور if تو correct ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن persist غلط ہے آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا persisted clear ہے I hope جب told کے بعد آتا ہے that or if اس condition میں بالکل صحیح ہے لیکن ask کے بعد آتا ہے اور sentence interrogative ہے اس condition میں interrogative sentence آپ کا بنا ہوا ہے the manager warned his team members manager نے اپنے team members کو warned کیا اور کہا کہ if they persisted in their off second attitude they would be punished ٹھیک ہے نا لگاتا رہی انہوں نے اس طرح کا جدی بیوار کیا تو انہیں کیا کر دیا جائے گا punishment دیا جائے گا انہیں punish کیا جائے گا ٹھیک ہے چلو اگلا question question number 07 بتائیں اب دیکھو men's 2017 آگئے pre questions یہاں پر complete ہوتے ہیں pre 2017 کے questions یہاں پر complete ہو گئے اب دیکھتے ہیں men's 2017 کے questions کیا پوچھے گئے دیکھو سمجھ گا many firms fail because when they begin many firms fail because when they begin exporting they have not research the target markets or have not planned enough اب دیکھو they have not research کر دیا یہاں پر اب tense present چل رہا پورا فیل آپ کا present ہے begin آپ present tense آ رہے اب یہاں پر have not planned present کا perfect tense کہہ رہا ہے تو یہ بھی have کے ساتھ آپ پر verb کی second first form کیسے لگا ہوگے آپ کہنا پڑے گا have not research کیا کہو گے have not researched verb کی third form لگانی پڑے گی present perfect present simple plus present simple plus present perfect plus present perfect tense کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا many firms fail because when they begin exporting they have not researched the target markets or have not planned enough آپ کے بہت ساری firms جو ہے بہت ساری company جو ہے وہ اس لیے fail ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ export start کرتی ہے پیدیس میں مال بھیزنا start کرتی ہے تو اس دوران وہ نہ تو کوئی research کرتی ہے target market کو research نہیں کرتی وہ نہ ہی کوئی اچھا plan ہے وہ بنا پاتی ہے چلو اگلے question کیوں چلتے ہیں question number 108 part of what a man learns will measurable as specific knowledge and skills while another part involves charges دیکھو ایک بات یہاں پہ دھیان دیں نا یہاں measurable لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ model کے ساتھ آپ adjective کا استعمال کیسے کروگے آپ کو پتا ہے کہ a b l e word جہاں لگ گیا وہ adjective ہوتا ہے a b l e جہاں لگ گیا وہ word adjective ہوتا ہے will آپ نے کہ measurable will measurable کیسے کہوگے ہم نے rule پڑھا ہے کہ کبھی b model کے ساتھ کوئی بھی adjective پڑھے گی کوئی بھی model ہو چاہے can کہ دو چاہے آپ make کہ دو چاہے will کہ دو چاہے sell کہ دو کوئی بھی model کے ساتھ تو یہاں have been کا کوئی sense ہے نہیں part invos charges present tense یہاں پر بھی استعمال کر رہے ہو دیکھے نا تو یہاں پاسٹ کا کوئی sense ہے نہیں تو will be measurable کیا کہ will be اور will be کے ساتھ آپ adjective لگا دو کیا measurable model کے ساتھ آپ کو adjective جوڑنے سے پہلے be verb کا استعمال کرنا ضروری ہے تو part of what a man learns will be measurable as specific knowledge and skills while another part involves charges clear ہے تو آپ کو کسی بھی model کے ساتھ adjective جوڑنا ہے تو اس کے پہلے be verb ہے وہ لگانا پڑتا ہے be یا have been clear ہے تو موڈل کے ساتھ adjective جوڑنے سے پہلے be verb کا لگانا خوص ضروری ہوتا ہے be یا have been have been تب لگاتے جب send us بلکل ہی perfect ہو جاتا perfect ہے نی involves present simple لگا رکھا ہے verb کی first form کا استعمال ہے جو یہاں پر اس نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے نا جدی verb کہنا چاہوگے تو will be measured کہنا پڑے گا جدی verb کہوگے تو will be measured ہوتی تو verb آپ کی ضرور بنتی passive voice میں بنا دیتے یہاں پہ will be اور will be کے ساتھ measured آپ verb ہے جو passive voice ہے وہ بنا دیتے measured لیکن اس طرح adjective کو verb میں بدلیں نہیں ہم adjective کو اس طرح adjective بنانے کے لیے be verb کے ساتھ آپ کو adjective کا استعمال ہے وہ کرنا پڑے گا کلئر ہے چلئے question number 109 as with people some monkeys are lazy like those who sleep all day in the zoo and some were industrious industrious مطلب کیسے ہوتے جو پریسرمی ہوتے مینطی ہوتے دیکھو یہاں اس انڈیس میں کیا کر دیا آر lazy present simple tense those who sleep present simple tense ہیں یہاں پر work کر دیا تو some were یا some are some are industrious انڈیس میں tense کا colocation آپ کو بٹھانا پڑے گا اور یہاں پر present کی جگہ پاسٹ کی جگہ آپ کو tense use کرنا پڑے گا present کیا use کرنا پڑے گا present clear ہے چلو بڑھتے ہیں اگلے question کی اور question number 110 بتائیں کیا answer ہونا چاہیے question a the postman traveled by the cycle often wading through swamps or pass through jungles in order to reach the villages پہلی بات تو اس sentence کے اندر دیکھو دو گلتی دی سینٹس آپ کا bonus کے لیے گیا تھا اس سینٹس میں آپ کی measure دو گلتیاں ہیں وہ اس نے دی دی دو گلتی کیا ہے پہلی بات تو یہ دیکھو جب ہم travel کے ساتھ buy لگاتے buy کے بعد کوئی بھی week لگ لکھیں گے یا تو ہم لکھیں گے buy cycle یا تو ہم ایسے لکھیں گے buy cycle اور یا کہیں گے on the cycle جدی آپ کسی week میں article لگاتے ہیں تو on یا in کہنا پڑے گا car کے لیے in کہنا پڑتا ہے جس کو ہم drive کرتے ہیں اس کے لیے in آتا ہے لیکن جس کو ہم ride کرتے ہیں جس کو ہم biking کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو on لگانا پڑتا ہے تو یا تو آپ کہو buy cycle اور یا آپ on the cycle لیکن آپ ایسا نہیں کہ سیدھا یہاں پہ buy the cycle کہہ دو buy the cycle نہیں آگا یا تو کہو on the cycle اور یا کہو ایک تو یہ گلتی ہو گئی دوسری گلتی کیا ہے دیکھو اس میں often wedding through wed through آپ کو پتا ہے ویڈ جو آپ کی verb ہے wade wade ویڈ کا مطلب ہوتا کسی دلدل میں سے ہو کر گزرنا کسی کیچڑ آدی میں سے مشکل حالاتوں سے کسی جگہ سے نکل جانا تو ویڈ کے ساتھ through کا استعمال ہوتا ہے swim کے ساتھ across آتا ہے ویڈ کے ساتھ through آتا ہے ویڈ through swamps swamps دلدل کو کہتے ہیں ویڈ دلدل اب کیا کہو اس کا مطلب دلدل ہوتا ہے swamps کا مطلب تو دلدل کے through آپ کہہ رہے وہاں سے ویڈ ہو کے چلتے ہیں مشکل through wedding through آپ کہنا چاہ رہے swamps اور past through jungles in order to reach the village in order کے ساتھ میں to آتا ہے اس کے ساتھ ویڈ کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں پر دیکھو اور آپ کا conjunction دے دیا اور conjunction دے دیا اور یہاں پر سینٹس میں wedding through آپ نے گارے اور تو اس کے بعد میں pass through کیسے کہوگے آپ کو واپس زرن چاہیے پر conjunction دو ایک جیسی چیزوں کو جوڑتا ہے وارکہ فرسٹ فرم سیکنڈ فرم ثرڈ فرم آئین جی فرم یہاں پر پاس through کیسے کہوگے بھائی یہ غلط ہو جائے گا آپ یہاں پہ کیا کہنا پڑے گا passing through کیا کہنا پڑے گا سینٹس میں passing through تو اس سینٹس میں دو گلتی ہے آپ کو پتا ہے جنگل میں سے گزر نہ ہو کوئی فوریسٹ ہو کوئی جنگل ہو جنگل میں سے گزر نا فوریسٹ میں سے گزر نا through ہی کہہ آتا ہے کیا کہ آتا ہے through the post man traveled by cycle often wedding through swamps اور passing through jungles in order to reach the villages ٹھیک ہے clear ہے بس سمجھ میں آگیا چلو تو wed through اس میں preposition کا بہت اچھا استعمال ہوا ہے ایک تو یہاں پہ travel کے ساتھ by cycle on the cycle والا option ہے پر ساتھ across آتا ہے اور wed کے ساتھ میں through آتا ہے سویم تیر کر کے آپ اوپر سے جاتے ہو ستح پر تو سویم across the river کہتے ہیں لیکن آپ ویڈ through the river کہنا پڑے گا مسکل حالات سے وہ وہاں سے گزر کے نکلا ہے تو ویڈ through clear ہے اور یہاں پس جنگل جنگل آپ کسی میدانی جگہ سے نکل رہے ہو desert میں سے گزر رہے ہو تو ستح پر گزر نے کو ہم وہاں پہ کہتے ہیں اس condition میں آپ across the desert لیکن وہاں پر forest ہے جنگل ہے تو بڑا گھنا ہوتا ہے تو اس کو پار کرنا پڑتا ہے کسی بند اور occupied places میں سے پار کرنا true کہلاتا ہے چلیے تو ویڈ through اور pass through کا استعمال یہاں پہ کیا in order to واپس ایک preposition کا استعمال کیا جس کے بعد میں in order that کر کے آپ کو بہت error پوچھی جاتی in order that نہیں in order to آپ کو لگانا پڑے گا clear ہے چلیے question number 111 پہ جائیے 111 number کے sentence میں کیا ہے modern sciences کہ رہے ہو تو ہیج اس کوڈ کیسے آئے گا بہی ایک آسان سوال آپ کے سامنے دیا ہے دیکھو modern sciences ہوتا تو ہیج آ جاتا ہیج کہ رہے ہو تو ہیج کیسے آئے گا آپ وہ کہنا پڑے گا ہے کتنا آسان سوال دیا modern medicines medicine medicine کہو گے تو singular اور medicines کہو گے تو plural modern medicines have scored significant victories against both infection and trauma the major causes of ill health and death باقی sentence میں کوئی گلتی نہیں sentence بلکل صحیح ہے modern medicines کی جگہ آپ has کی جگہ have لگانا پڑے گا کیونکہ ہم یہاں پر plural بنا رہے ہیں چلو question number 112 if life existed on mars it's most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planets perma frost or license دیکھو یہاں ایک بات سمجھے گا sentence کے اندر کیا ہے fact ہے sentence میں facts ہے اور جب sentence میں کبھی facts آتے ہیں تو اس condition میں آپ پاس tense لگانی پاؤگے آپ کو کیا لگانا پڑے گا present tense if life existed نہیں if life exist کیا کہو if life exits آپ کو verb کی singular form لگانی پڑے گی exit نہیں آپ exits کہنا پڑے گا کیونکہ sentence کے اندر fact ہے کیا ہے اس میں fact کی بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ کہو گے if life exists on mars it's most likely to be in the form of bacteria buried یہاں پر past participle ہے یہ کوئی verb کی second والی form نہیں ہے یہ bacteria buried deep in تو buried یہاں پر past participle adjective کا کام کر رہا ہے یہاں پہ کئی verb کی second form نہیں ہے یہ verb کی third form یہ verb کی third form یہ past participle adjective کا کام کر رہے ہیں دبے ہوئے جہاں پر buried کیا بری نہیں کہتے بری کہتے دبے ہوئے جو deep پلانیٹ کے جو پرما فروسٹ ہوتا پرما فروسٹ کیا ہوتا ہے جو جمی بھومی ہوتی ہے جمی ہوئی پرتیں جو جمی ہوئی جو پرتیں ہوتی ہے انہیں کہتے پرما فروسٹ جمی ہوئی پرتیں جو ہوتی چاہے وہ برف کی ہو یا کسی بھی چیز کی جمی ہوئی پرتیں ہوتی انہیں پرما فروسٹ کہتے اور لیسنس ملنب سیوال ہوتا یہ کیا ہوتے ہیں شیوال کیا ہوتے ہیں شیوال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے تو کہہ رہے ہیں اگزیسٹ آن مارس اس موسٹ لائکلی ٹو بی لائکلی ٹو ٹو کے بعد بھی فرسٹ پرم لگ رہی ہے ٹو کی اور ٹو بی دی فرم اور بیکٹیریا بیری ڈیپ ان پلانیٹ فرما پرسٹ اور لائسنس یادی مارس پر یادی جیون ہے وہ اگزیسٹ کرتا ہے کہیں نے کہیں تو وہ اس فرم میں ہے جو سارے پلانیٹ جو فرما فرسٹ ہے اس میں سیوال وغیرے جمعی پرتوں کے اندر جو بیکٹیریا کے جو ڈیپ اوسیس ہے ان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو یہاں بیریڈ جو ہے وہ برکی تھرڈ فرم نہیں ہے بلکہ تھرڈ فرم ہے لیکن وہ پاسٹ پارٹیسیپل اجکٹیو کا کام کر رہی ہے جیسے بروکن ہارٹ کہہ رہے ہو جیسے آپ نے کہ دیا بروکن ہارٹ تو بروکن وہاں پر کیا کر رہا ہے موڈیفائی کر رہا ہارٹ کو اجکٹیو کا کام کر رہا ہے جیسے آپ نے کہ دیا بیوٹیفل کار تو بہاں بیوٹیفل اجکٹیو ہے جیسے آپ نے کہ دیا دیمیز کار تو دیمیز کیا پاسٹ پارٹیسیپل اجکٹیو ہے چلو کوئیسن نمبر 113 can انڈیا make it to a لیڈرسی پوزیشن or will can انڈیا make it to a لیڈرسی پوزیشن or will it be restrained will it be restrained کیوں کہہ رہے ہو آپ sentence کے اندر بتا will it be retained کیوں کہہ رہے ہو یا retained کہنے کا sense ہی بلکل غلط ہے can انڈیا make it to a لیڈرسی پوزیشن or will it be retained کیوں will it retain یا be retained passive ہو اس پال تو بنا رہے ہو will it retain کیا کہہ رہے ہو will it retain بنائے رکھنا مطلب کیا ہے بنائے رکھنا تو کیا کہو گے will it retain will it retain will it retain retain نہیں کہنا پڑے کا will لکھا ہوا ہے تو آپ کہو گے will it retain کیا آپ کو سینٹینس میں active voice کہنا پڑے گا آپ ایسی voice کیوں بنا رہے ہو فال تو will it retain بنائے رکھنا آپ کہنا چاہ رہے ہو can انڈیا make it to a leadership position کیا انڈیا کبھی leadership position پہ آئے گا کبھی اول درزہ یا وشو گروہ بننے کی کوش کرے گا بنے گا یا ہمیسہ سے یہی امیز بنائے رکھے گا آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایسی تیز ٹرین ہے جو ہمیسہ دھیرے چلتی ہے یہ والی امیز ہے وہ بنائے رکھے گا جو سدھیوں سے رہی ہے یہ پہلے سدھیوں سے ایسی رہی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہو ہیڈ کی بجائے حالانکہ یہاں پر ہیز ہونا چاہیے تھا لیکن آپ ہیڈ بھی کہہ سکتے ہو ویسے پروبلم نہیں ہے آپ ہیڈ اور ہیز دونوں سہی ہیڈ بھی سہی ہیز بھی سہی دونوں کنڈیسن یہاں پر پوسیبل ہو جائے گی آپ ہیز کہو گے تو اب ہونے کے ارث میں آپ کہنا چاہ رہے ہو تو پاسٹ میں ایسی تھی ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہو تو کنڈیسن آپ دونوں ہی یہاں پر اپلائی ہوتی ہے اب سینڈنس میں دونوں ہی کنڈیسن بنائے گی تو اس سینڈنس میں جو آپ کہہ رہے ہو جو آپ پاسی وویس بنا رہے ہو اناف شکے تو سینڈنس میں ہوگا ایکٹی وویس نا کی پاسی وویس چلو اگلے کوئیسن کیوں چلتے ہیں دیکھو چیک کرو دیکھو گورنمنٹ has reportedly made its کھا کریو displeasure non particularly on the speed and سٹیلت with which the negotiations are completed are completed یہاں تو past tense بول رہا ہے سٹیلت کہنا چاہ رہا ہے اور یہاں پہ has made کہنا چاہ رہا ہے اور یہاں پہ are completed کیسے ہوگا اب وہ کہنا پڑے گا were completed کیا کہو گے اس انڈیس میں were completed نہ کی are completed government has reportedly made its displeasure non particularly on the speed and still with which the negotiations were completed یہاں are completed تو present tense کا پیسیو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے past tense کا پیسیو بنانا پڑے گا ٹھیک ہے نا چلیے next پاسٹ پارڈی سیپل ہے یہ taken to impose the blockade on the country in the middle of a crisis character sentence آپ کا چلو question number 116 کی اور چلیں as several studies کہہ رہے ہو تو سوز کیسے آئے گا پہلی بات تو present simple نہیں آئے گا اب over the years کہنا چاہ رہے over the years مالا کافی سالوں سے تو یہاں سوز نہیں ہوگا as several studies have سان چاہ کہوگے have سان have ساوڈ کہوگے یا have سان کہوگے have ساوڈ کہوگے یا have سان کہوگے مدہ حالانکہ ہونے کو تو آپ کے دونوں ہی صحیح ہوتے ہونے کو تو دونوں ہی صحیح ہے لیکن آپ کو جدی دونوں ساتھ میں option ہو تو آپ کو have سان ہے وہ ہی آپ کو use کرنا ہے have سان ورم کی تھرڈ فارم ٹھیک ہے نا تو آپ کو سوڈ کی بز آئے have سان آپ کو use کرنا ہے تو as several studies have son over the years over the years لکھا ہوا تو present simple ہم نہیں کہہ پائیں گے as several studies so over the years نہیں کہہ پائیں گے have son کہنا پڑے گا the annual data is useful in receiving in کہ receiving reviewing صحیح لکھا ہوا ہے کیونکہ in preposition کے باز زیرند آئے گی friends of extreme events ٹھیک ہے na extreme objective ہے کوئی دکھا نہیں question number 117 117 117 service providers cannot stand cannot آپ کو پتا آنا چھے ایک ساتھ لکھا جاتا ایک ساتھ لکھا ہوا بھی ہے content it should have being provided دیکھ ل آپ sentence کو کیا لکھا ہوا ہے should have being اب have کے ساتھ میں آپ being کیسے کہو گے کیا کہنا پڑے been provided ایک easy ہے آسان verb combination آتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی sentence کے اندر زیادہ knowledge ہو کیا کیا کہو it should have been provided without any hindrance بینا کسی hindrance کے بینا کسی باد آکے ایک تو آپ نے سیدھا یہاں پہ sentence میں آپ کو لگ رہا ہے کہ should have been provided آپ کا option ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ sentence کو تھوڑا سمجھیں sentence کہہ رہا کہ service providers without any hindrance اب sentence میں یہ پہلے تو آپ نے providers cannot stand کہہ رہے ہو پریزنٹ کا simple tense آپ نے استعمال کر دیا ٹھیک ہے اور پھر آپ اس sentence میں کہنا چاہے ہو کہ it should have been provided it should have been provided کیوں کہہ رہے ہو it should be provided یہ been provided تو بہت پہلے کے بارے میں بات کر ہو پاسٹ کے بارے میں بات کر ہو گے اور end بھی لگانا پڑے گا دیکھو end بھی نہیں لکھا ہوا آپ end بھی تو لگاؤ تو آپ پورا sentence جو ہے وہ کیسے ہو نا چھئے دیکھو سمجھو آپ sentence میں کیا ہوگا کومہ آئے گا کومہ کے پاس آپ کہ end it should be provided جا کہ it should be provided sentence میں provided پیسی وہ اس بنا ہوگے model کے ساتھ بھی پلس ویب کی طرف ہوں تو should be provided تو آپ کہ it should be provided کیونکہ آپ نے sentence میں cannot stand کہا ہوا یعنی sentence میں could پلس دے گا should be provided and it should be service providers cannot stand in the way of a consumer assess to content and it should be provided without any hindrance hindrance ملح بات آئے ہوتی ہے چلو اگلی question کیوں چلتے ہے question 118 بتائی you occasionally stop to admire you کے ساتھ stop present simple لگا رہے ہو stop to admire the intellectual scenery or you sometimes retress رہا چاہ رہے ہو retress your steps to make sure you had seen everything you had seen تھوڑی کہو گے اب یہ دونوں present tense کہہ رہے ہو you have seen نہ کی you had seen یہاں پہ head scene کی بزائے آپ کو have seen کہنا پڑے گا کیونکہ یہاں sentence میں stop بھی present simple لگا رہے ہو retress واپس آپ نے simple لگا دیا اور آگے آپ نے کہہ دیا کیا head seen نہیں بلکہ have seen کہنا پڑے گا tense آپ present کہنا پڑے you occasionally stop to admire the intellectual scenery or you sometimes retress your steps to make sure you have seen everything کہنا کہ آپ نے سب کچھ رکھا ہے have seen نہ کی head seen یا head past تو ہم لگائیں نہیں دو present tense لگا رہے ہو تو sentence میں colocation بٹھانا پڑے گا present کے ساتھ present tense کا استعمال ہے وہ than one billion population is immersed as the economic superpower of the world کیا is immersed آئے گا بتاؤ کیا is immersed آئے گا is کے ساتھ immersed کہو گے تو پیسی وہ اس بنا دیکھے انڈیا کو immersed کیا گیا ہے ایک وسو کے superpower کے روپ میں immersed کیا نہیں گیا انڈیا immersed ہوا ہے انڈیا is immersed نہیں کر رہے ہوتے ہو نا اس دوران ایک چیز کا یہاں پر بڑا خیال رکھیں کہ جب بھی کبھی کومہ والا پارٹ دے رکھا اس کو ہٹا دو کومہ والے پارٹ کو ایک بار سنڈیس سے ہٹا کر سنڈیس پڑھو اس کو آپ ایسے پڑھو کہ انڈیا کیا پڑھو یا اس کی وجہ آپ کو ہیو کہنا انڈیا ہیز ایمز کہو گے تو انڈیا ایمز نہیں انڈیا ہیز ایمز کہو گے انڈیا ہیز ایمز تو انڈیا ہیز ایمز 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 ابر کر کے آئی ہے اس طرح چلی کوئیسن نمبر ایک سو بیس کوئیسن نمبر میں کیا آنسر ہے وہ دیجئے گا بتاؤ the professor recently describes 1500 tests in which blind people passed with greater ease than those who could see بتائیں question نمبر 120 کیا آنسر دے رہا ہے the professor recently describes اب recently کا مطب ہوتا حال ہی میں اور recently میں آپ نے present simple tense آپ نے لگا دیا describes the professor recently describes the professor has recently described ہال ہال ہی کہنے لیے آپ کو present کی ضرورت یہاں پر پڑے گی اگلے question کیوں چلتے ہیں question وربان 21 if if you on بھی یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہو اور sentence میں fact بھی ہے اور sentence میں کیا ہے آپ فیکٹ بھی ہے تو اس sentence میں آپ کیا نہیں کروگے وہاں could کیوں لگا رہے ہو بھائی یہاں پہ sentence میں can لگانا پڑے گا you can یا کہ you can تو could نہیں بلکہ can آئے گا تو radium is so expensive that you can be a millionaire if you on on مال مال کا حق ہو نا آپ کے پاس ہے only half pound of it radium اتنا expensive ہے کہ آپ کے پاس ایک پان بھی ہے تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہو اگلے question کیوں چلیں question number one two two بتائیں کیا آپ کا answer ہے وہ بن چاہیے she was so much overwhelmed with her son's devotion and affection that she did distributed آپ کو پتا ہے कि do does or did کے بعد verb کی کون سی والی form آتی ہے first form آتی ہے یہاں پر did کے ساتھ آپ نے second form دے دی ہاں first form کے ساتھ did لگ سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں آپ emphatic senders بنا سکتے ہو لیکن did کے ساتھ second form یہاں did دو لکھا ہے وہ آپ کا anafshik لکھا ہو ہے ٹھیک ہے did کو ھٹا دو ٹھیک did کے ساتھ آپ سیدھی second form لگا دو نا آپ did کیوں لگا رہے ہو did کو ھٹا دیجئے اوکے چلی تو سی سی وچ سو مچ اوبر ویلن ویلن ہر سن سن دیووشن ڈیوشن بھکتی and affection that سی distributed all her wealth and property ساری سمپتی اور جو property ہے وہ سب کچھ دے دی ٹھیک ہے چلو question number 123 123 123 number کے sentence میں کیا ہے دیکھو سمجھیں question number 1 2 3 بڈال بڈرسی 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 بڈیوشن بڈرسی ان 產 پڈرسی بڈرسی بڈرسی کچھ ڈرسی in infrastructure sectors بتائیں but we're seeing the confidence in the economy are the findings in the survey which posits یہاں پہ findings in the survey کہنا چاہ رہے ہو یا findings in the survey کہنا چاہ رہے ہو اسی کے لیے آر بھی لگا رہے ہو اور which posits کہہ رہے ہو but we're seeing the confidence in the economy are the findings in the survey یا آر جو لگا رہے ہو findings کے لیے لگا رہے ہو which posits یہاں پہ findings کے لیے برب آئے گی findings تو یہاں پہ plural ہے تو posits کیسے کہو گے آپ کو کہنا پڑے گا posit کیا کہنا پڑے گا posit کہنا پڑے گا clear ہے چلیے question number one two four just as we nourishes the body just as we nourishes the body we need we need to nurture we need to nurture the soil to connect to the creative power of the universe and to manifest joy in our lives clear ہے چلیے دنہ رسہ آئے گا question number one twenty five when a student works on a mathematical problem works کہہ رہا student بھی کہہ رہا ٹھیک ہے he comes to a stage beyond which he do not know he do not know آئے گا یا does not know آئے گا کہہ گا does not know یا do not نہیں بلکہ کیا کہو گے he does not he does not know know کے بعد how to آتا ہے how to proceed and where he is in doubt and perplexity so is b r a s i ہے does not know بھی آئے گا works بھی ہے سارا present چل رہا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا do not کی بزہ آئے does not آئے گا ٹھیک ہے نا آسان ہے بہت ہی easy آپ کا question ہے مشکل نہیں ایک آسان سا سوال آپ کے سامنے یہاں آگیا question number one two six بتاؤ when one stops being optimistic stops stop کے ساتھ جرند آتی ہے کوئی دکھت ہی نہیں stops یا present simple لگا رہے ہو optimistic believes that اب آگے believes بھی لگا رہے ہو present simple لگا رہے ہو believes that he is worthless present simple لگا رہے ہو and stops hopping stops present simple واپس لگا رہے ہو کوئی دکھت ہی نہیں ہے for a better future it's only then it's آپ کا صحیح ہے only then that the moment of actual failure happened happened کیسے کہوگے actual failure کہوگے تو happens کہنا پڑے گا present simple sentence میں colocation بٹھانا پڑے گا present کے simple کا سارے تینس آپ present simple بنا رہے ہو تو happen کی جگہ بھی happens کہنا پڑے گا when one stops being optimistic believes that he is worthless and stops hoping for a better future it's only then that the moment of actual future actual failure happens ٹھیک ہے نا actual failure کے لیے verb آپ کی singular آئے گی happen نہیں بلکہ happens کہنا پڑے گا okay چلی سینڈیس میں sequence of tense کا question ہے آپ present simple present simple present simple سارے present simple لگانے پڑ جائیں rapid developments in modern medicine has conquered has کیسے لگاؤ گئے اب یہاں پر developments کہنا چاہ رہے ہو تو have آئے گا have conquered rapid developments in modern medicine have conquered many diseases and consequently the death rate has decreased has decreased تو correct ہے آگے اس میں problem نہیں ہے okay question number 128 he used to sits used to care sits کیسے آئے گا used to کے ساتھ verb کی first form آتی ہے used to کے بعد باب کی کونسی والی form first form plural آتی ہے used to sits کیسے کہو گئے used to sit ٹھیک ہے نا تو he used to sit and sit day and night under a tree in front of a temple ٹیمپل ٹھیک نا آپ کہہ رہے کہ مندر کے سامنے وہ ایک پیڑ کے نیچے دن اور رات بیٹھا کرتا تھا that's how he earned the name اس طریقے سے اس نے نام کم آیا کیونکہ وہ ہمیں سام وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا ٹھیک ہے نا چلیے question number 129 if the sun and moon were balanced which means if heat and cold are in equilibrium the power the person is healthy is healthy present simple آرہ ہے are in equilibrium present simple آرہ ہے اور یہاں پاسٹ کر دیا آرہ پاسٹ کیسے کہو گے آرہ آئے گا جب بھی فیکٹ کے بارے بات کرو گے sentence present simple آئے گا if the sun and moon are balanced which means if heat and cold are in equilibrium the person is healthy sun اور moon دونوں balanced ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ heat اور cold ہے وہ بھی برابر ہوں گے سنتولن میں ہو جائیں اور ایسے میں بکتی ہے کیا بن جاتا ہے healthy بنتا ہے so are balanced fact کے بارے میں بات کر یہ سینڈ ایسے فیکٹ ہے سینٹیو فیکٹ چلو question number 130 question number 130 the ڈیلی پلیس organize ڈیلی پلیس کہہ رہے کیا سینگل لڑکاو کہ پہلے دیکھو آپ اس میں ڈیلی پلیس organize اپ میگا function ایٹ دا ٹینگ راز stadium to promote self defense training for women and girls اب آپ کہ self defense training program چلاتی ہے تو organize کرتا ہے کہ organize کیا ہے دیکھو آپ یہ دیلی پلیس organize کرنا پڑے گا یا آپ will organize کروگے یا have organized کروگے بتاؤ یا تو past tense کہوگے یا تو کہوگے organize کیا گیا تو organized کہوگے یا will organize کہوگے organize کیوں کہوگے یا organize تو کرنے کے عرص میں آئے گا نہیں تو یا تو آپ کہوگے اس میں organized جو ہو چکا ہے organized کہوگے اور یا کہوگے will organize یا کہوگے will organize یا تو کہوگے organized past tense اور یا کہوگے will organize the ڈیلی پولیس will organize a mega function یا تو ایسے کہوگے یا organized کہوگے organize کرتی ہے اس عرص میں تو organizes کہنا پڑے گا تو ویسے بھی organize وہاں پر غلط ہو گیا تو present اور ڈیلی کا کام وہاں پر ہے نہیں تو کہنا پڑے گا organize the daily police organized a mega function at a stadium clear ہے چلو تو 130 پر ہم stop کرتے اب questions باقی ہیں men's 2017 میں tense topic سے بننے والے questions بہت زیادہ ہے بھئی ہے لگ بگ 30 کے آس پاس questions ہیں تو اب باقی ہیں کچھ questions اور ہیں جو ہم اگلے next ویڈیو میں ہیں وہ ہم discuss کریں گے کلاس کافی لمبی ہو رہی ہے ای تنک اتنی بہت ہے آپ کے لیے جیدہ ہو جائے گا تو اسے اچھی طریقے سے پڑھئے گا questions کو دو بار تین بار اسے کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیئر کریے گا باقی جتنے بھی ابھی تک آپ نے ویڈیو پڑھے نہیں باقی جو فائی کلاس کو پہلے کمپلیٹ کریں ٹھیک نا ٹوپک کو اچھی طریقے سے پڑھیں ٹیلی گرام چینل پر جا کر اس کی پی ڈی ایف لیں اور جو ٹوپک ٹیلی گرام چینل پر جو پڑھا رکھا ہے مدرس کلاس کے جو نوٹ ہے وہ بھی آپ